ناظرین ڈراما سرین نور جہاں کے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نور بانو کا واپ جب نور بانو کو مراد کے ساتھ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس سے پہلے کہ نور جہاں کوئی اپنی چال چلے اور کامیاب ہو مجھے اپنی بیٹی نور بانو کی شادی کر دینی چاہیے وہ نور بانو کو اپنے باس بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہیں ایک تصویر واتس اپ کی ہے لڑکے کا نام عمیر بہاری ہے بہت بڑے ہاندان کا لڑکا ہے تم ایک بار دیکھ لو میں تمہاری شادی کا اعلان کر دوں گا اور یاد رکھنا انکار کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے اور تم ایسا سوچنا بھی مت کہ انکار کرو گی نور بانو یہ سب کچھ مراد کو بتاتی ہے مراد اپنی ماں سے کہتا ہے نور بانو کی شادی تیہ ہو چکی ہے محتر چاہ نے مجھے اور نور بانو کو ایک ساتھ دینر پر دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نور بانو کی شادی کسی اور سے کروا دی جائے نور جہاں اپنی چال چلتی ہے نور بانو کو ملنے کے لیے بلاتی ہے نور جہاں نور بانو کو پوچھتی ہے یہ بتاؤ کتنا دم ہے تمہاری محبت میں یہ سن کر نور بانو جواب دیتی ہے میں مراد سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن بے باس ہوں اب کیا ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے یہ سن کر نور جہاں نور بانو سے کہتی ہے اگر تم چاہو تو ایک راستہ ہے تم مراد سے نکاح کر لو یہ سن کر نور بانو سوچ میں پڑ جاتی ہے آرکار نور بانو نور جہاں کے جال میں پھن جاتی ہے وہ مراد سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اپنے باپ کی مرج کے حلاف مراد سے نکاح کر لیتی ہے نور جہاں اس نکاح سے بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اپنے جیٹ محتارشہ کو نیچہ دکھانے کا اس کا سپنا پورا ہو جہا ہے وہ اپنے جیٹ سے کہتی ہے اسی دن کے لیے لوگ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر روتے ہیں یہ بڑے بڑی عزتدار لوگوں کی پگڑنیاں اپنے قدموں تلے روند کر چلی جاتی ہیں دوسطور سفینہ اپنی دویورانی سے کہتی ہے مجھ جیسی لڑکیوں کو اپنا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے سمیر کی بیوی سنبل نور جہاں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرا کیا قصور تھا جو سمیر مجھے چھوڑ کر چلا گیا آپ مجھے پتا نہیں آپ نے میری شادی سمیر سے کیوں کروائی تھی یہ سن کر نور جہاں کہتی ہے کیونکہ تم مجھے سوٹ کرتی تھی دوسطور نور بانو کا باپ نور جہاں سے فون پر بات کرتا ہے اور غصے سے کہتا ہے تم نے میری بیٹی کو اپنے جال میں پھسایا ہے تاکہ میری پگڑی اچھار سکو تمہارے بیٹے کی بیوی بننے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بیوہ دیکھوں یہ سن کر نور جہاں مہتر شاہ کو جواب دیتی ہے اپنی بابی کو بیوہ دیکھنا آسان ہوتا ہے لیکن اپنی بیٹی کو بیوہ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ سن کر مہتر شاہ نور جہاں کو دمکی دیتا ہے تم جب اپنی نظر سے اپنے بیٹے کی لاش دیکھو گی تو تمہیں میری بات کا یقین آئے گا اور سمجھ جانا کہ یہ مہتر شاہ کا جواب ہے